بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ عدالت کا علاقائی اختیار سماعت کیا ہوتا ہے یعنی تیریٹوریل جوریجکشن آف کورٹ سیول کورٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے لیے سی پی سی میں کون سی پرویین ہے اور کن دعواجات میں یہ تیریٹوریل جوریجکشن وہ جو ہے وہ کاز آف ایکشن کی بنا پہ ہون نہیں ہوتی ہے عدالت کی یا جس جگہ مدلہ رہیش پہ زیر ہے یا وہ اپنا بزنس یا کاروبار کیے ہوئے ہیں تو اس جگہ دعویہ فائل ہو سکتا ہے تو اس میں جو دفعہ سولہ ہے اس میں تو ایموو وال پراپٹی کے مطلق عدالت کی جوریجکشن بتائی گئی ہے جو کہ جس جگہ پہ پراپٹی ہوگی اس جگہ پہ وہ آپ دعویہ فائل کر سکتے ہیں لیکن دفعہ ٹوانٹی یعنی بیس سی پی سی میں عدالت کی جو ٹیریٹوریل جوریجکشن ہے یعنی جس جگہ پہ بنائے دعویہ ہوگی یا جس جگہ مدلہ رہیش پہ زیر ہوگا یا جس جگہ اس کا کاروبار ہوگا اس جگہ آپ دعویہ فائل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے چند امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کرتا ہوں اور اس سے آپ کی پراپوزیشن میں وضاحت ہو جائے گی یہ کیس لازی دفعہ ٹوانٹی ون زابطہ دیوانی انیس سو آٹھ اگر مدلہ ابتدائی مراحلے پر عدالت کے اختیار اختیار سماعت پر زراز نہ کرے تو اسے اس بابت نقصان نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دفعہ اکیس زابطہ دیوانی حدائی آتی ہے تقیدی نہیں یہ تھی جی دوہزار سولہ اسی امار نوے نیکس کیس لہ جی مدائی ٹرانسپورٹر تھا اسے مدلہ کے گاڑیوں کے مختلف روٹ پر چلانے کے ٹائم شیڈول پر اتراز تھا مدلہ حق حقام کے دفاتر با مقام ایچ اور ایم تھے جبکہ مدائی نے دعویٰ با مقام ایچ دائر کر دیا اگرچہ اگرچہ مدائی با مقام ایچ اور ایم پیدا ہوئی تھی اور وہ مقام کے مدلہ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا تھا بشرتیہ مدلہ وہاں رہتا ہو کاروبار کرتا ہو کام برائے حصول حصول فیدہ کرتا ہو اور وہ عدالت با مقام کے کے علاقہ اختیار میں ہو مگر ایسی صورت نہ تھی اس لئے با مقام کے کی عدالت کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل نہ تھا عرضی دعویٰ واپس کر دیا گیا یہ دیجی دوزار پندرہ ایمیل ڈی چھے سو باسٹھ سندھ عرضی دعویٰ کی تحریر میں بنائے دعویٰ کے زیمن میں واضح طور پر لکھنا چاہیے کہ معایدہ کہاں ہوا اور بنائے دعویٰ کہاں پیدا ہوئی جس جگہ بنائے دعویٰ پیدا ہوگی وہ مقام جس عدالت مجاز کے حدود میں ہوگا اسے اختیار سماعت حاصل ہوگا اسی طرح جس عدالت مجاز کے حدود میں جہداد متدعویٰ واقعہ ہوگی اسے یا کاروبار کرتا ہو اس عدالت کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل ہوگا عدالت کے اختیار سماعت کی وضاحت اچھی طرح کرنی چاہیے یہ یہ کیس لائے جی نوٹ کر لیں جی دعویٰ دلا پانے بھر بنائے چیک زیر آرڈر سینٹی رول وان ٹو زابطہ دیوانی دفعہ اس نے چیک دراصل مدئی کو زیر آرڈر حدود میں جاری کیا تھا اور اسی زیر آرڈر کے حدود میں مقیم بینک سے کیش نہ ہوا تھا جبکہ دعویٰ زیر آرڈر و کی حدود میں کر دیا گیا لہذا عدالت دیوانی واقعہ زیر آرڈر و دعویٰ دعویٰ حاضر کی سماعت نہیں کر سکتی دفعہ ٹوانٹی زابطہ دیوانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعویٰ جات جو کہ دفعہ پندرہ تا انیس زابطہ دیوانی میں نہ آتے ہوں تو وہ اس عدالت کی مقامی حدود میں دائر کیے جا سکتے ہیں جہاں مطلعہ حقیقی طور پر یا رضا کرانا دور پر رہیش پذیر ہوگا کاروبار کرتا ہو یا ذاتی کام سر انجام دیتا ہو اور ایسے مدلعہ کے خلاف عدالت کی اجازت سے اجازت سے ہو سکتی ہے یا جہاں کے بنائے دوہ پیدا ہو ہوئی ہو تمام تار یا جزوی یعنی بنائے دوہ ساری یا جزوی پیدا ہوئی مقدمہ میں مدلعہ نے تسلیمی دور پر اپنا ظلہ و کی رہیش درج کیا ہے اس واقعاتی اور قانونی صورتحال کے پیش نظر مدلعہ کے خلاف ظلہ و میں دعوی دائر ہو سکتا ہے یہ تیجری دوزار تیرہ میلڈی ساتسو انہتر سندھ نیکس کے اسلحہ جی مدین اپنے مدین اپنی دستویزات واپس لینے کا دعوی برخلاف مدلعہ بینک دائر کیا جو کے بمقام آئی جمع شدہ تھے مگر اس نے دعوی بمقام کیا مدین اپنے استحقاق کی دستویزات جو کہ جہداد غیر منقلہ کی بابت تھے مدلعہ بینک کے پاس بمقام آئی جمع کروائے تھے دعوی بمقام آئی کیا جانا چاہیے تھا جو کہ مناسب عدالت تھی جہاں غیر منقلہ جہداد واقعہ تھی جس نفس مضمون دعوی کا دعوی کا تھا مدلعہ کا دعوی بمقام کیس بمقام آئی دہر کرنے کے لئے واپس کر دیا گیا یہ دیجی دوزار تیرہ سی سو باتیس سندھ دوزار گیارہ سی آل سی یارہ سو چھتر یعنی اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جہاں پہ مووگل پراپرٹی ہوگی تو اس جگہ پہ دعوی دائر ہو سکتا ہے نیکٹ کیس دعوی تمیل مقتص زیر زفا بارہ کرون دادرہ سکھاس ٹھارہ سو ستتر بر بنائے اس معایدہ کے جو کہ گیر ملک میں کیا گیا مدالہ اس معایدے کا فریق نہ تھا مدالہ اس معایدے کی بنا پر مدالہ سے کوئی رقم طلب نہیں کر سکتا عدالت بمقام جمع اور کشمیر ایسے معایدے اٹھنے والے تنازع کا اختیار سمات نہیں رکھتی کیونکہ وہ دیارے گیر میں کیا گیا دعوی مدعی خارج شد یہ دیجی دوزار تیرہ ایمل ڈی گیرہ سو اناٹھ ایچ سی اے ایج اینڈ کے نیکٹ کے سلائے جی اشتعمال اراضی کی اتھارٹیز کے فیصلہ جات کے خلاف عدالت دوانی کو اختیار سمات حاصل نہیں ہے تفا شبیش اشتعمال اراضی آرڈیننس انیس سو انتر کے تحت پبندی ہے یہ دیجی دوزار تیرہ ایمل ڈی پانسو پینسٹھ لاہور نیکٹ کے سلائے جی دعویٰ دلاپان نے بمقام کے دائر کیا جبکہ مدالہ نے کہا کہ عدالت با مقام ایچ والی سماعت کے مجاز ہے اس لیے وہاں پر دعویٰ ارصال کیا جائے درخواست زیر آرڈس سیون رول ٹین زابطہ دیوانی کو فیصلہ کرنے کے لیے ارزی دعویٰ کا متن زیرگوہ لانا ہوتا ہے مدعی مدالہ کے خلاف وہاں دعویٰ دائر کر سکتا ہے جہاں بنائے دعویٰ پیدا ہوئی ہو یا جہاں مدالہ رہتا ہو یا کروار کرتا ہو میں یہ الزام کہ مدعی نے چند جالی دستاویزات تیار کر رکھی ہیں اس کا پتہ بعد شہادت چلے گا اس طرح ارزی دعویٰ واپس کرنے کی سردست کوئی بنیاد نہ بنتی ہے مدالہ کی کمپنی کا ہیڈ آف ویس با مقام کے تھا اس نے مدعی کے دعویٰ قابل رفتا اور عدالت کو اس کی سماعت کرنے اور فیصلہ کرنے کے بھی اقتراد حاصل تھے مدالہ کی درخواست خارشت یہ جی تین چار کے سلائے نوڑ کر رہے ہیں نمبر یہ ہے جی پی الڈی دوزار تیرہ سند دو سو ستتر دوزار داس سی ایل سی بارہ سو چھبیس اس کے ساتھ دوزار پانچ ایم ایل ڈی پندرہ سو چھے دوزار بارہ سی ایل سی دو سو ساتھ دوزار گیارہ سی ایل سی گیارہ سو چھتر دوزار داس سی ایل ڈی سات سو ساٹھ نیکس کیس لائے جی مدعین دعوی عدالت با مقام ایچ دائر کیا مدالہ جو کہ ایک کمپنی تھی اس نے اپنے دعوی اپنے جواب دعوی کے ہمارا درخواست دی کہ اس کا برانچ آفیس با مقام آئی ہے اس کا مقام ایچ والی عدالت کی علاقہ حدود میں کوئی کرو بار نہ ہے اس لئے اس عدالت کا اکتیار سماعت دعوی حاصل نہ ہے عدالت سماعت اور مدلہ کی درخواست منظور کر لیا اور عجزی دعوی واپس کرنے کا کم کر دیا یہ دوزار گیارہ سی ایل سی چاسو انانجا پشاور نیکسٹ ہے جہاں کئی عدالتوں کو اکتیار سماعت حاصل ہو وہاں فریق فریقین اپنے مرضی سے اس عدالت میں فیصلہ نہیں کروا سکتے جسے اکتیار نہ ہو یہ قانونی دفعہ ہے صرف اکتیار والی عدالتوں سے کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کیتریجی دوزار دار سی ایل سی بارہ سو سٹارٹ لاہور نیکسٹ کے اس لئے جی مدعین دعوی دلا پانے ایک لاکھ ستر ہزار پہ عدالت با مقام کے میں کیا مدعین نے ٹینڈر با مقام ایل لیا ہوا تھا اس لئے وہاں کی عدالت میں سماعت ہونا تے پایا کہ مدعین کو جاری شدہ لیٹر با مقام کے وصول ہوا اور وہاں مدعین نے قبول کیا اس لئے با مقام کے دعویٰ کی سماعت ہوگی اگر اکتیار سماعت علاقے پر احتراج کی درخواست خارج ہو جائے تو اس کے خلاف ڈسٹک کورٹ میں اپیل ہو گی یہ تیجی دوزار دس ایمل ڈی انیس سو پچاسی اس میں یہ ہرڈ کیا گیا ہے کہ اگر تو کوئی آرڈر پاس ہو جائے اپلیکیشن خارج ہو جائے تو اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے نیکس کے سلائے جی فری کین نے اپنے ایک مائدے میں تیج کیا کہ اگر فری کین میں کوئی طرح پیدا ہو گیا تو وہ فلان عدالت میں سماعت کرائیں گے مگر اس عدالت کو ان کا معاملہ سماعت کرنے کا اختیار حاصل نہ تھا نحض فری کین کی رضا مندی سے گیر مجازد عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہو جائے گا یہ تھی جی دوزار دس سی ایل سی بارہ سو ستارٹ لاہور نیکس تیجی مدعی کی کمپنی کا ریجسٹریشن آفیس کراچی میں ہے معایدہ بھی کراچی میں ہوا مدعی کی ریجسٹریشن آفیس لاہور میں ہے دعوی کراچی میں ہوگا یہ تھی جی دوزار نو ایمل ڈی بارہ سو چھرانو میں کراچی نیکس تیجی دعوی دلا پانے پر اس عدالت میں داہر ہو سکتا ہے جس کی علاقہ حدود میں بنائے دعوی جزوی یا کلی پیدا ہوئی ہو یہ تھی جی دوزار نو سی ایل سی پانسو چراسی کراچی اکتیار سماعت علاقہ دفعہ ٹوانٹی زابطہ دیوانی دعوی وہاں دائر ہو سکتا ہے جہاں بنائے دعوی پیدا ہو دعوی وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں مدلع رہتا ہو اگر علاقہ اکتیار سماعت کا اطراز زیر دفعہ اکیز زابطہ دیوانی ابتدائی عدالت میں نہ اٹھایا جائے تو بعد بھی نہیں اٹھایا جا سکتا اس میں یہ ہلڈ کیا گیا ہے جی کہ اگر تو یہ دفعہ اکیز کے تحت یہ عدالت کی تیریٹری جو اکیشن کا اطراز جو نہ اٹھایا جائے شروع میں تو بعد میں بھی نہیں اٹھایا جا سکتا یہ سپریم کورٹ کی سائٹیشن ہے دوزار نو ایسی ایم آر ساسو چھے نیکسٹری جس جہاں کا جائداد غیر منکولہ ہو وہاں کی عدالت کو اکتیار سماعت دعوی حاصل ہے مدلع کی رہش بیمانی ہے یہ تیری جی دوزار تین سی ایسی ایک سو تریٹھ کراچی جس سے عدالت کے حدود میں مدلع کی رہش کاروبار اصول کاروباری معاملہ ہوگا وہاں دعوی دائر ہوگا یہ تیری پی ایل جی دوزار دو لہورس سترہ سو ستارہ نیکسٹری جی متعدد جہادادوں کا مقدمہ کا مقدمہ ہے اس میں سے ایک جہاداد جس عدالت کے حدود میں ہے سب جہادادوں کا اکتیار سماعت اس عدالت دیوانی کو ہے یہ تیری جی دوزار دو سی ایل سی چاس سو اکتیس لہور اکتیار سماعت مدلع نے جب جواب دعوی داخل کیا تو اس میں عدالت دیوانی کے اکتیار سماعت کا کوئی اطراز درج نہ کیا نہ ہی اس بابت کوئی درخواست اس ترداد دعوی دائر کی نہ ہی ایسی کوئی تنقیب واضح کرائی دوران اپیل بھی موجبات اپیل میں ایسا اطراز نہ اٹھایا اب باوقت دائر کی نگرانی روپ روح عدالت عالیہ اس نے عدالت کے اکتیار سماعت کا اطراز کھڑا کر دیا جو کہ اس وقت قابل گورنا تھا نگرانی خارش شد اس میں یہ ہولڈ کیا گیا یہ جو اطراز ہے یہ آپ نے ابتدائی ارلی سٹیج پہ اٹھانا ہوتا ہے اگر نہیں اٹھاتے تو بعد میں نہیں اٹھایا جا سکتا یہ تیجی دوزار پندرہ ایمیل ڈی چودہ سو ستاسی لہور نیکسٹ کیس لئے جی ریکارڈ سے پتا جلتا تھا کہ جہداد مداویہ قطع داران کے حصہ داری کے تحر شاملہ دے سے نکال دی گئی تھی مزیعی کے عباؤ جہداد مسلمہ طور پر عبادکار تھے اور شاملہ دے میں حصہ دار نہ تھے مدیعین کی اسیت بطور عبادکار ریکارڈ مال میں تحریر تھی مدیعین جو کہ عبادکار تے قانون کے تحت مالک بن گئے تھے ان کا دعویہ استقرار حق جائز تھا سابقہ بلا جواز دعویہ زیر آرڈر تیرہ رول ون اور آرڈر گیارہ رول ٹو زابطہ دیوانی اس دعویہ کے آرے نہیں آتا تھا یہ دفعات اس وقت آرے آتی ہیں جبکہ سابقہ کمپیٹنٹ کیا گیا ہو مدیعین آرازی میں تدعویہ پر قابض تھے انہوں نے ریکارڈ مال میں ان کے خلاف کیے گئے ان دراجات کو درست طور پر چیلنج کیا عدالت دیوانی کو اختیار سماد دعویہ حاصل تھا جیتیجی دوزار پندرہ ایمیل ڈی ساسو تریٹ لاہور نیکسے دفعہ نو زابطہ دیوانی انیسو آٹھ چبیس آرڈیننس اشتعمال آرازی انیسو ساٹھ مدیعین محکمہ اشتعمال آرازی کی کاروائی کے خلاف اپیل کرنے کی بجائے اسے عدالت دیوانی میں چیلنج کر دیا جبکہ اشتعمال آرازی کی کاروائی کو عدالت دیوانی میں سماد کرنا زیر دفعہ چبیس آرڈیننس اشتعمال آرازی انیسو ساٹھ بار ہے اس لیے عدالت دیوانی کو اشتعمال آرازی کی کاروائی کے خلاف سماد کا کوئی اختیار حاصل نہیں یہ دیجی پیل جے دوزار چودہ لاہور دو سو چار تو اس طرح ویورز میں نے آج آپ لوگوں سے یہ لاؤ شیئر کیا کہ جس جگہ پراپٹی ہوگی تو دعوی بھی یہ دفعہ سولہ ہے سی پی سی کا جس جگہ پراپٹی یعنی ایموووبل پراپٹی ہوگی وہاں پہ دعوی داہر ہوگا لیکن جب موووبل پراپٹی ہوگی تو جس جگہ بنائے دعوی ہوگی یا جس جگہ مدلعہ کی رہیش ہوگی یا جس جگہ مدلعہ کا کلی یا جزوی کاروبار ہوگا تو اس جگہ پہ دعوی داہر ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے امپارٹنٹ کیس لابز بھی شیئر کیے امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھیجا کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی